نحمدو و نسلی و نسلیمو على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریصے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے ناظرین محترم آج کا یہ ویڈیو میں اس حوالے سے لائے ہوں کہ اس دور میں آج کل بہت عام ہو گیا ہے طلاق ہونا میرے پاس بہت ساری میسیجز آتی ہے میرے بہنوں کی اس میں ان کے مسائل ہوتے کہ ان کے شوہر انہیں طلاق دینے والے یا ان کے شوہر انہیں ایک طلاق دے چکے یا ان کے شوہر انہیں دو طلاق دے چکے صرف ایک طلاق باقی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے کچھ ایسا وظیفہ بتائے کہ میرے شوہر مجھے طلاق نہ دیں اور مجھ سے رجوع کر لیں تو انشاءاللہ اس عمل میں میں آپ اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے جن کے شوہر طلاق دینے کا ارادہ کر چکے ہیں اللہ کے کرم سے ان کا ارادہ تبدیل ہو جائے گا اور وہ آپ سے محبت کریں گے اور ان کے ذہن سے یہ خیال ہی نکل جائے گا کہ کبھی طلاق بھی دینا ہے اور جن کے طلاق ہو گئے ایک طلاق ہو گئے یا دو طلاق ہو گئے انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہو اس عمل کی برکت سے ان کے شوہر ان سے رجوع بھی کر لیں گے عمل آسان ہے بس سات دن کا یہ عمل ہے آپ نے عمل یہ کرنا ہے کہ بعد نمازِ عشاء جب آپ عشاء کی نماز پڑھ کر فارق ہو جائیں گی آپ نے ایک مرتبہ پورا سورہ مریم پڑھنا ہے ایک مرتبہ پورا سورہ مریم پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے پورا سورہ مریم پڑھنے کے بعد آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ لا الہ الا انتہ سبحانکا انی کنتو من الظالمین تین سو تیرہ مرتبہ لا الہ الا انتہ سبحانکا تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ یہ کلمہ پڑھنا ہے سات دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ سات دن کے عمل کی برگت سے اللہ نے چاہا تو آپ جن کے طلاق ہو چکے ایک یا دو اللہ نے چاہا تو ان کے شوہر رجوع کر لیں یا جن کے طلاق ہونے والے ہیں جن کے شوہر نے ارادہ کر لیا کہ انہیں طلاق دینا ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس عمل کی برگت سے ان کے شوہر طلاق نہیں دیں گے اور ان سے رجوع کر لیں گے تو یہ عمل آسان سا عمل ہے سات دن یہ عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی پرشانی دور ہو جائے گی اس عمل کی اجازت عام ہے بس اس ویڈیو کو لائک کر دیں ہو سکے تو شیئر بھی کر دیں اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ